اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد عاصم فرید کی جانب سے آپ کو نیشن کامرس گروپ میں خوش حمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انٹی ایس ادارے نے کچھ دن پہلے اپنے چلان کی فی پیمنٹ کو اس کے میتھڈ کو چینج کر دیا ہے اس سے پہلے آپ کسی بھی بینک میں جا کے اپنی چلان فیز کو جمع کرواتے تھے لیکن ابھی انٹی ایس والے نے اس مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کو اونلنٹ رزنکشن مطلب کہ جیز کیش ایزی پیسہ یا پھر ایٹی ایم کے ثرو پیمنٹ کرنے کا آپشن دے دیا گیا ہے ابھی آپ لوگ اپنے گروہ میں بیٹھ کے جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ثرو ایزی لی اپنے چلان کی پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ جیز کیش کے ثرو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میتھڈ کچھ اس طرح سے ہوگا جیسے ہی جیز کیش کا آپ اس کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے کچھ انٹر فیس اس کا اس طرح سے ہوگا اب اس میں لاس جو ہے آپشن وہ ہے ویو وال جیسے ہی آپ ویو وال پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا ویو وال پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن سامنے آئیں گے ٹریول اور فوڈ انٹرٹینمنٹ اور اونلین پرچیز ایڈوکیشن بینکنگ اور فائنانس اس کے بعد گورنمنٹ پیمنٹس ہاؤسنگ پیمنٹس اور لاس پہ ہے آپ کے پاس ادھر پیمنٹس اور سرفسیز ابھی آپ نے ادھر پیمنٹس اور سرفسیز پہ جہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپشن ہے کورپریٹ پیمنٹس اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو نیکس آپشن آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا جس میں آپ کے پاس فوڈ پانڈا رائیڈر بائکیا چیتا اور اس کے بعد لاس پہ جو ہے آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا وان بل انوائس ان ووچر وان بل انوائس ان ووچر مطلب یہ وہ والی انوائس ہے کہ جب آپ لوگ آن لائن کسی بھی جوب میں اپلائی کرتے ہیں تو جو آپ کو چلان ملتا ہے اس پہ ایک انوائس لکھی ہوتی ہے جو کہ اس طرح کی شیپ میں ہوگی آپ کے پاس انوائس ہوگی یہ چودہ یا سولہ ہنسوں کی آپ نے وہ پٹ کرنی ہے آپ نے پھر نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد اسی طرح سے جیسے آپ کسی بھی بجلی کے بل یا گیس کے بل کو ادا کرتے ہیں پن کوڈ دیتے ہیں تو وہ آپ کا سبمیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ نیکس کر کے پن کوڈ دیں گے جیس کیج کا تو وہ سبمیٹ ہو جائے گی آپ کی چلان کی فیس اس کے بعد جو انٹی ایس والے دارہ ہے وہ ویریفکیشن کرنے کے بعد دو یا تین دنوں کے بعد آپ کو میسج کرے گا کہ آپ کی فیس پیمنٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹیس ڈیٹ دے گا ٹیس دینے کے بعد آپ کو انٹرویو ویسے کے ویسے دے گا جو پرانا سسٹم تھا امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اس ویڈیو میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو نیچے ویڈیو کے نیچے لازمی کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ